ہم سب کے لئے سکت پر ملائی لگنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سنکھیا پل ہوگا اور آپ کے پاس سنکھیا پل ہوگا باقی اس میں جیتا کر دوگی اس میں ناظروں کو بھانا ہوگی تو آپ کیا جیتنات پہ ہے آج مجھے یاد آتی ہے کچھ باتیں کہ بھارت کے سینہ جو آپ کے سرحدوں پر چوتہ سو کلومیٹر پاکستان کا بہدر ارچی سو کلومیٹر چین کا بہتر اور پیسر سو کلومیٹر کے سموڑی سینہ اور آنٹرک سکی کو دیکھنا انٹرنل سکورٹی کے میٹرز کو دیکھنا یہ ہمارے او اور اہاں پرنٹ بیٹل ہیں اس کے لگائے ہم ہارے کے سینہ کو سے کونٹریکٹ کے سینہ کو سے نہیں بن سکتے ہمیں ریگو میں سمجھ چاہیے ہمیں اگنی پچ کی نہیں چاہیے ہمیں اگنی ویل نہیں چاہیے اور اگنی ویل کے آدمے نے جو دیر را دی ہوا جن کا بے روزگاہ کر دیا گیا ہے ان کی چاہیے اس میں حالات ایسے ہیں کہ آپ آپ کو اپنی سینہ بڑک چاہیے اور اگنی ویل سکیم جس طرح سے لائے گئی ہے آنند آنند میں اس کے ایک پہنے میرے سامنے کہتا ہے تیر لاکھ بچے دنوں دار جاتی ہے صبح تین بجے چار بجے سے بھاگ دور شروع کرتے ہیں جیسے ہی بچہ ہمارے جران ہونا شروعیتا ہے تو ایک ہی سپنا لے کر بڑا ہوتا ہے کہ دیش کی سینہ میں سیرہ کرنے گا دیش کا سینک بنے گا اور آپ نے آپ کے سپنوں کو توڑنے کا کام کیا آپ کے سپنوں کا توڑنے کا کام کیا اس لوگوں نے سرکار میں آپ لوگوں نے مہنف کر کے پیس پاس کر کے انتظار کر رہے تھے 2019 2019 2020 کے دوران انتظار کر رہے تھے نہیں جوائی نہیں ہوں لیکن اور اس طرح آپ لوگوں سے ملے پریانکہ گاندھی جی نے بھی آپ کی بات سنیے آپ کی بات سرکار سے پہنچائی راہل گاندھی جی نے بھی سرکار پہنچائی آپ کی بات راج راکشن جی سے آپ ملے چناؤوہ گداران لوگ سے ملے جس کی بہت ساری آرکاروں کی کٹنگ ہے بہت سارے آپ کی بھوٹو ہیں انہوں نے کہا تھا مارچ 2022 میں آپ سے ملے تو کہا تھا کہ تھوڑے سے دن ہیں تھوڑے سے دن میں ہم آپ کی بھٹیاں پھر ہو کر دیں آپ کو جوائی نہیں دیں کہا تھا کہا تھا آپ کو وائدہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو بھی چملہ بنا دیا اچانک پندرہ جون 2022 کو ایک ہتارہ ایک تکلی کی بھروان دیش میں جاری کیا گیا کہ آگل ہی پر سکیل آج سے لاغو کی جاتی ہے اور جتنے بھی لیگلر سینکوں کی بھٹیاں ہیں اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے اس میں وہ ڈھائی ازار بچے بھی تھے جو نرسلگ ایسسٹنٹ تھے بھٹی رہنے تھے ان کا کیا کسور تھا ان کا کیا کسور تھا دیش کے سینہ کے عدیداریوں نے الگ الگ جگہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ڈھائی ازار نرسلگ ایسسٹنٹ ہے اور نرسلگ ایسسٹنٹ کی بھرتیوں کو اگری پت سکیل سے پور رکھا جائے گا ریگلر دیا جائے گا کم سے کم ان کو تو پورا کیا ہوتا آپ نے وہ بھی نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا ساہی نہیں تھی آپ نہیں جاتے تھے کہ یہ ہمارے ریگلر سینک بھرتیوں اسی لئے آپ نے جو تغیقی فرمان جانی کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے اور اس کے پیچھے کی بہت ساری اور باتیں ہیں جنرولہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا دیش کی سینہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اگری بھیر چاہیے اگری پت سکیل چاہیے ہم نے کہا تھا ریگلر سینہ کے علاوہ پور اف ڈیوٹی کے نام پر ہم ایڈیشنل ایم فیزیکا یا کل اور دیش بھٹ سینک ہے یا سینک بننے کی اچھا ہے دو سال کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو ہم لا سکیں ریگلر سینک کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کی تھی لیکن جیسے ہی یہ پروپوزل ان کے پاس گیا موڈی سرکار کے پاس تو انہوں نے سب سے پہلے کیونکہ دیش کی سینہ کو کمدور نہیں کر پا رہے تھے سبھی پہجاتنک کے ستم انہوں نے کمدور کر دیا لیکن اس کو نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ بھارتی سینہ سنگان سے بنی ہوئی ہے بہت مجبورت ہے پرسس ان کے پاسی جب اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک اگیار ملا ہے کہ ہم ان کو اگری پنس کیل کے ذریعے ریگلر بھرتی کی بجائے چار چار سال کی کونٹیک کی بھرتی کی جائے گی چار سال کی بھرتی کا مطلب چھے مہینے کی پیرن آج پکا سولٹر پیش کی سروگوں کی رکشہ کرنے کے لیے بہت ہوتے گے آپ نے نام سے ہی دیا ہے اگری بیر اگری کے اندر اس بیر کو جھوگنے کا کام کیا آپ نے آپ نے اس سینہ کو پھر طرح سے ٹوین نہیں ہے اس کو دیش کی سروگوں کی رکشہ کرنے کے لیے دیش کی سینہ نے کہا کہ ہم ان اگری بیروں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے پولیسی لیٹن جاری کیا کہ ان اگری بیروں کو نہ تو اکیلے کہیں پہ بھیجا جا سکتا ہے دپلائی کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو سینسلی جگہ کو دپلائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو ہر طرح کے ہاش کنڈیشن میں مائنس سات دگری پلس سات دگری کے علاقوں کے حدر ان کو دپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب دیش کے کمزور سینک دیش کے سینکوں کو کمزور کیا جا رہا ہے دیش کے سینک اگر کمزور ہو گئے تو دیش کی سینہ کمزور دیش کی سینہ کمزور اور جو یہ سینک باہر آئیں گے چار سال کے بعد دیش کی سینک باہر آئیں گے دیش کی سینک باہر آئیں گے کبھی سینہ کنڈا